بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ میں اگر ایمان کامل ہو آپ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے کپڑے پھٹے ہیں آپ کے شوز پھٹے ہیں آپ کے پاؤں میں پہننے کو کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دنیا کو ہرا سکتے ہیں اس کے مثال آپ کے سامنے افوانستان ہے کہ دنیا کی سپر پاور امریکہ کے ساتھ مل کر 45 ملکوں نے اس پر چڑھائی گی لیکن وہ تنہ تنہا لڑتے رہے بیار و مددگار لڑتے رہے انہیں صرف اپنے رب پر یقین تھا تو آج انہوں نے فتح پائی ہے اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ جو قومیں اپنے آپ پر بروسہ کرتی ہیں اور اپنے رب پر بروسہ کرتی ہیں وہ ہمیشہ فتح حاصل کیا کرتے ہیں آج میں اپنے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ویڈیو شیئر کروں گا یو ایس آرمی کا ایک سپائی اور ایک عام سا افوانی لڑکا آپس میں مقابلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے کا مقابلہ ہے کمر لگانے کا مقابلہ ہے اب آپ دیکھیں کہ جو افوانی لڑکا ہے اس کے پاؤں میں جو جوتے ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں اس کے کپڑے بھی کچھ خاص نہیں ہیں جبکہ دوسری طرف جو امریکن فوجی ہے بہترین ڈریس میں ہیں مہنگے ترین جوتے ہیں اس کے بہترین اسلحہ ہے اسے اچھی خوراک دی جاتی ہے اسے اس پر کروڑوں روپیہ سالانہ کرچہ آتا ہے پھر بھی جب مقابلہ ہوا تو ایک مسلمان نے پلک جپک میں اسے اٹھا کر زمین پر پلٹ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ ہوتا ہے انسان کے اندر کا جذبہ جسے ایمانی جذبہ کہتے ہیں اور اللہ پر توقل اور بروسہ دوستو یہ ہے وہ جذبہ جس کی وجہ سے آج دنیا کی بڑی بڑی سوپر پاورز کو ان لوگوں نے ہرایا ہے اور انہوں نے فتح حاصل کی ہے اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کیا کریں اپنے رب پر توقل کیا کریں پھر آپ کے کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے اس ویڈیو کو آپ دوستو نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو